سلام علیکم ویورز آپ سب کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز آج ہم ریویو ایکسرسائز فور کریں گے تو چلتے ہیں اپنے قویسنز کی طرف میرے پاس قویسن نمبر ون ہے کہ انسرکل دا کریکٹ آنسر ٹھیک ہے یہ سارے چوز دا کریکٹ آفشنز ہیں ہم نے ان میں سے ہم سب کو سالف کرتے ہیں نمبر ون ہے کہ تو یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس جب بھی پلیس ویلیو جو ہے وہ ڈیسیمل معلوم کرنی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ونس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سائٹ پر جب جائیں گے تو یہ ٹینٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹی ایچ کے ساتھ لگے گا یہ والا جو ہے ہ ایچ یو این ڈی آر ای ڈی ایچ ٹی ایچ یہ ہو جائے گا ٹی ایچ کے ساتھ اور یہ اور جب اس سائٹ پر جائیں گے تو اس کے ساتھ ایس لگے گا یہ میں بہت ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پلیس ویلیو آف فور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیس ویلیو آف فور کیا ہے تو یہ ہوگی سی اوپشن is the correct ٹھیک ہے ہنڈرڈ یا تھاؤزن کے ساتھ ٹھیک ہے فور ایگزامپل میرے پاس ہے three four one point six one two multiply by ten ٹھیک ہے اور اسی کو اگر میں کر لیتی ہوں ہنڈرڈ کے ساتھ اور اسی کو میں کر لیتی ہوں تھاؤزن کے ساتھ ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن میں تو ہم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ move کرتا ہے right side ٹھیک ہے تو اگر ten ہے تو one digit move کرے گا move right side ٹھیک ہے point move right side ٹھیک ہے one digit اگر ہنڈرڈ ہے تو two digit کرے گا اگر thousand ہے تو three digit move کرے گا اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی number multiplication میں ten کے ساتھ ہے تو بتائیں کہ وہ اپنی original position سے کتنا کتنے place جو ہے move کرے گا تو وہ one place کرے گا کیونکہ ten کے ساتھ ہے اور ہے multiplication right side پہ one place move کرے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرے ہی question میں ہے کہ division of decimal by hundred اب اگر کوئی number ہے اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ divide کر رہے ہیں تو میں نے two place یہ five اور یہ two لہٰذا اس کا جو correct option ہوگا وہ ہوگا 25.96 اب next ہے the answer of 0.36 multiply 0.245 has decimal places اب جب ان دونوں کو multiply کریں تو کہ رہا ہے کہ decimal point کتنے place کے بعد آئے گا تو دیکھیں plus minus میں تو as it is آ جاتا ہے یہ 0.36 ہے اگر آپ اس کو multiply کریں 0.245 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو اوپر رکھ لیں اس کو نیچے رکھ کے بعد point ہے تو لہٰذا جب بھی آپ اس کا answer لائیں گے تو right side سے total کتنے ہیں 1 2 3 4 5 آپ 5 digits کے بعد جو ہے آپ point لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے 5 اس کا correct answer ہے پھر ہے the quotient of 2.5 divide 5 is quotient آپ کے پاس کے آئے گا اگر آپ 2.5 کو divide کریں 5 پہ تو دیکھیں 2.5 divide 5 میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے آپ نے point ختم کر لینا ہے یہ point ختم کرنے کے لیے میں 10 لگا دیا divide کو ختم کرنے کے لیے ملٹیپلائے لگاتے ہیں اور پھر اس کو الٹا کرتے ہیں لہٰذا اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو means 1 ہے یہ 1 by 5 ہو جائے گا 25 by 10 multiply 1 by 5 اس کی cutting کریں 5 1 time 5 and 5 5 time 25 اوپر رہ گیا 5 نیچے رہ گیا 10 اس کو divide کریں اب آپ اس کا جو quotient میرے پاس آیا اس جگہ کو quotient بولتے ہیں تو یہ آیا گیا 0.5 so the correct answer is 0.5 اس کے بعد 50% of 140 is 50% of 140 تو 50% کے لیے 100 off کی جگہ پر multiply اور یہ 140 اس کو آپ خود solve کر لیں ٹھیک ہے اب یہ والے questions جو ہیں یہ آپ خود کر لیں کیونکہ یہ میں ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں according to board mass میں چلتی ہوں world problem کی طرف میرے پاس question number 4 ہے the length of ajas stride stride بورتے ہیں قدم کو اس 0.5 cm ajas جو قدم لیتا ہے اس کا جو ایک قدم ہے وہ 0.5 cm ہے in how many strides تو کتنے قدموں میں will he cover a distance وہ سفر طے کرے گا of 41.5 meter کا سفر طے کرے گا تو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے 41.5 divide by 0.5 ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اس کا point ختم کرنا ہے تو یہ divide 0.5 یہ اب divide کو multiplication میں convert کریں سوری یہاں پر point نہیں لگے گا ٹھیک ہے zero point اب ختم اس کی cutting کر لیں 5 1 time 5 5 8 time 40 1 carry ہو گیا تو 5 3 time 15 so the answer is 83 ٹھیک ہے viewers اب اس میں next question یہ تمام کے تمام questions جو ہیں یہ ہمارے پاس divide کے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک طریقہ بتا دیا اس کو بھی 1500 جو ہے divide by 2 5 اس کو بھی divide کرنا ہے پھر یہ جو ہے اس کو بھی divide کرنا ہے میں last wall اس میں سے کروا دیتی ہوں میرے پاس ہے کہ آپ ایک book کا 0.56 حصہ ایک ہفتے میں پڑھتے ہیں تو آپ ایک دن میں پڑھ سکتے دیکھیں 7 days کا انہوں نے دیا ہے اور ایک دن کا معلوم کرنا ہے تو یہ تو ملٹیپلائی ہو نہیں سکتا یہ تو چیز زیادہ ہو جائے گی تو یہ تو مطلب understood ہے کہ ہم نے ایک دن کا معلوم کرنا ہے تو ہم نے اس کو divide کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس کم میں آئے گا ٹھیک ہے نا آنصر ہمارے پاس 0.56 سے چھوٹا آئے گا بڑا تو آنی سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ون ڈے کا فائن کر رہے ہیں تو 0.56 divide یہ week کی بات ہو رہی ہے لہٰذا آپ نے ایک ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں آپ نے اس کو 7 پر divide کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا point ختم کریں ٹھیک ہے divide کو ملٹیپکیشن میں convert کریں inverse ہو جائے گا تو 1 by 7 تو یہ 0 point ختم 56 by 100 multiply 1 by 7 اس کی cutting کریں 7 1 time 7 and 7 8 time 56 تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا direct طریقہ یہ اس کے ساتھ ہو گیا اب یہاں پر کوئی digit نہیں ہے تو لہذا یہاں پر کوئی digit نہیں ہے 0 کی لئے تو یہ 0 پر چلا جائے گا 1 کی جگہ پہ ہم point لگا لیتے ہیں and ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ